موسیقی 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 ایک وہی تھوڑی سی چینج بنتی ہے اب جیسے انڈیا نے شاید تین سپنر آج کھلا دی ہیں اس کا مطلب تھوڑی سپن پچ ہے تو اس پہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم تین سپنروں کے ساتھ جا سکتے ہیں اب ظاہر ہے ٹیم مینجمنٹ وہاں پہ جو دیکھ رہی ہے پچ کا ایسیس کیا ہوگا اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے کونسی پلائنگ الیون بنیں اوورال کوئی اتنی بڑی چینجز آج کے میچ میں مجھے نظر نہیں آرہی ہے بڑی چینجز نظر نہیں آتی ہے سر احمد بھائی آپ کیا کہتے ہیں آپ کا پوائنٹ ای فیو کیا اس معاملے پر میں ایکٹر کروں گا سبی بھائی کے بات سے بلکل ایک چانس لیا جا سکتا ہے کیونکہ پچ جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے بہت ساسگار ہے اور اگر فخر کرک کر گئے تو جس طرح نے دوہزا سترہ کی ایننگ دیکھی ہویا ہے وہ میچ دیسائیڈنگ ایننگ کھیل سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ شاید آج انڈیا تین سپنرز کھلا گا تو پاکستان اگر آٹ آف دو باکس بابر آزم سوچیں بریف ڈیسیجن ہے ہوگا تو فائر بیک تو آ سکتا ہے لیکن اگر کلک کر جائے تو سارے اس کی تعریف کریں گے وہ کیا کہ امام الحق نظر آ رہا ہے کہ اسٹرائک ریٹ ان کا اتنا اچھا نہیں ہے وہ سکسٹی کے قریب ہے تو لیٹس اے ہم نے رول دے دیا رزوان کو فخر زمان کا کہ وہ اوپن کریں اور ٹی ٹوینٹی کے انداز میں ہمیں پاور پلے میں جو سٹارٹ چاہیے وہ کر کے دکھائیں ان کے ساتھ عبداللہ شفیق کریں اوپن کے ایک ایسا اوپنر جو ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہے جو اینکر کریں ان کو پورا ڈیپ لے کے جائے اور نیچے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے وہاں ہم ایک اور آل راونڈر انڈیک کر دیں اور آل راونڈر ان اشیپ آف سپننگ آل راونڈر اور ہم جب سپننگ آل راونڈر کے بات کرتے ہیں تو ہمارے پر سلمان علی آغا ہیں سلمان علی آغا کو ان کر سکتے ہیں ہمارے پر تین کیا چار بالنگ آپشن ہو جائیں گے سپن کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ شاداب خان جو ہیں وہ آوٹ آف فارم ہے نواز کے پاس تھوڑا وہ ہے ایکسپیرینس کے وہ کنٹین کر لیتے ہیں لیکن شاداب بالکل آوٹ آف سوٹنے لیتے ہیں تو یہ یہ اگر چینج کر لی جائے ویسے تو کہتے ہیں کہ جب آپ جیتے ہوئے ہیں دو مائچ بیک تو بیک تو ویننگ کامبینیشن کوئی بھی چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں سبی بھائی پاکستان انڈیا ہو تو فیکٹن فگر سائیڈ پہ رہ جاتے ہیں ہمیشہ جتنا مرضی آپ انڈیا نے اتنی بات جیتا ہم نے یہ جیتا میری حال میں آپ اگری کریں گے میری اس بات سے کہ ہر دن نیا دن ہوتا ہے پاکستان ورسز انڈیا اور ابھی جب سپیشلی پاکستان کی ٹیم انڈیا میں موجود ہے وہ ورلڈ کپ میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ساتھ آٹھ میچ انہوں نے جیتے ہوئے ہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں آج کے میچ میں پریشر میں کون ہوگا فیکٹن فگر کو چھوڑ کے پریشر میں کون ہوگا آساب کی جنگ میں کون جیتے گا آج دیکھیں یہ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جیسے پورٹس ابھی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سکسٹی پرسنٹ اس کا چانس ہے سیونٹی پرسنٹ اس کا چانس ہے زیرہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے سٹیٹس کے اوپر بات کر رہا ہے یا ان کے ریکارڈ کے اوپر بات کر رہا ہے لیکن اس میچ کے اندر کوئی سٹیٹس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف یہ پریشر گیم ہے انڈیا پاکستان جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف گیم ہے اس کے اندر جو پریشر بیلٹ کر لے گا اور جو پریشر کو لے لے گا وہی میچ اس دن جیتے گا میرا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ پریشر اس وقت انڈیا کے اوپر ہے انڈیا کیونکہ اپنے ہوم گراؤڈ میں کھیل رہا ہے پھر انڈیا پاکستان سے ابھی لازت جتنے بھی دو تین میچز ہوئے ہیں پاکستان بڑا اچھا کھیل ہے انڈیا کے خلاف بڑا کماننگ کھیل ہے پاکستان کی ٹیم جو مجھے لگ رہا ہے جو میری ایک دو لڑکوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ وہ تھوڑا ریلیکس ہے وہ اتنا پریشر اس نہیں تیس ہزار بندہ بیٹھا ہوگا لیکن یہ پروفیشنل پلیئرز ہیں یہ اسی یہ اڈاپٹ کرتے ہیں سیچویشنز کو ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کہاں کھیلنا ہے بول نے آنا ہے بول کو کھیلنا ہے لیکن پریشر جو ہے نا وہ کس نے زیادہ اچھا لے لینا ہے کس نے زیادہ اچھا بیلڈ کر دینا ہے اب وہ اس کے اندر پریشر جو ہے وہ سارا کا سارا اس وقت انڈیا کے اوپر ہوگا اور اب یہ کس طرح یہ کس طرح ان کو انڈر پریشر کرتے ہیں یہ اب ان کے اوپر ہیں بلکل اور سار احمد بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسے سبے بھائی نے بات کی ہے کہ پریشر لینا یا پریشر دینا یہ تو کھلاڑیوں پر ایک لاکھ باتیس ہزار کار کروڑ بیٹھا ہو یا گراؤنڈ خالی ہو کھلاڑیوں نے کھیلنا ہے میں جاننا چاہوں گا کل جو بابر آزم نے بات کی کہ وہ بالکل ریلیکس ہیں اور ریلیکس ہوکے کھیلیں گے آج کیا سمجھتے ہیں کھلاڑی اتنے بڑی میچ سے پہلے اب اس وقت جو پلیس ہیں وہ گراؤنڈ کے اندرم ہو جائے اب ان کے ٹاؤس ہونے والا ہے تو اتنے بڑے میچ سے پہلے کوئی ریلیکس ہو سکتا ہے بابر آزم یا اس وقت انڈین ٹیم ہے جو دیکھیں آن دے بیک آف مائن آپ کو حیت ہوکے بڑا میچ ہے انڈیا پاکستان ہمیشہ سے ایک ہائی والٹیج کہا جاتا ہے آج ٹرائیورز ایک دوسرے کے اگنسٹ ہیں اور یہ صرف میگا ایونٹ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے اگر ریگلر سریز ہو رہی ہوتی تو پھر کوئی اتنا پریشر فیل نہ کرتا اور اس میں جب ورلڈ کپ میں یا ورلڈ کپ کے ایونٹ میں ہوتے ہیں تو ہر ٹیم کے شائعین چاہتے ہیں کہ ان کا ملک کم از کم جیتے ورلڈ کپ کا یہ میچ آپس میں جو ہے وہ جیتے ہیں باقی بے شک نہ ایسی پرفارمنس ہو کیونکہ اس پر بہت ہائی سٹیکس ہوتی ہیں اور جہاں تک سبی بھائی نے بات کی بلکل میں اس سے اکتفا کروں گا کہ پاکستان کی پاس جو بابر آزم کی اگر بات کریں ڈسپلن بولنگ کی بات کریں پاکستان پریشر مینٹین کر لے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے رائٹ ایریاز میں آپ کو وکٹ مل گی ہم نے لاس دیکھا تھا پاکستان نے چھے سٹ پہ چار آؤٹ کر دیا تھے اس کے بعد سے ریلیکس ہو گیا آپ نے موقع دیا دوسری ٹیم کو کہ وہ باؤنس بیک کریں اور وہی دیکھیں اس کے بعد انہیں دو سو چیاسی کر لے لکی لی کہ وہ رین آؤٹ ہو گیا ایدر وائز پاکستان کے لیے وہ دو سو چیاسی بھی مشکل ہوتا تو اگر آپ نے پریشر کریئٹ کیا ہے تو اس کو تھرو آؤٹ دا ایننگ آپ اس کو مینٹین کریں آپ دوسری ٹیم کو واپس آنے کا موقع نہ دیں یہی اگریسیف کیپٹنسی ہوتی ہے جو بابر آزم کو کرنی پڑے گی صحیح ہے اچھا میں اس وقت جو ٹاوس ہے وہ بھی ہو رہے اور پاکستان ورسیز انڈیا ٹاوس ہو رہے اور آئی تینک تو کہ یہ ٹاوس ہے یہ جیتنے میں کام کرنے ہوئے انڈیا ٹاوس انڈیا جیتا ہے ناظرین پاکستان ورسیز انڈیا ایمد آباد میں اس وقت ٹاوس ہو چکا ہے انڈیا نے ٹاوس جیتا ہے پتہ نہیں وہ پہلے بال کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں پاکستان ورسیز انڈیا پاکستان ورسیز انڈیا جو بھی ٹاوس جیتے گا شاید وہ پہلے بال کرے گا کیونکہ جو اس پریشر گین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے فیلڈ میں چلے جائیں پھر آپ کے پاس ایک سیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے پھر اس بڑے محص میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب چیز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ فرسٹ بیٹنگ میں 300 پلس سکور کریں گے زیادہ آپ اس کو کرنے کے لیے انڈیا نے پہلے ٹاوس اور انہوں نے پہلے ٹاوس جیت کے پہلے میں آپ سے کہا تھا کہ پہلے وہ بولنگ کریں گے جو بھی ٹاوس جیتے گا وہ پہلے بولنگ کرنے کی کوشش کریں تو اس نے ٹاوس جیت کے پاکستان کو پہلے اب بڑا سکور کرنے اور بڑا سکور سے میرا خیال ہے کہ کم از کم تین سو پچیس تیس کریں گے تو پھر ہی انڈیا کو جو ہے نا وہ کنٹین کر سکتے ہیں سو پچیس تیس اچھا پیچ بھی آپ نے دیکھی ہے پی احمد رویہ بات کہہ رہے تھا ہم شہر شروع ہونے سے پہلے پیچ کا بیہیوئر کیا ہے آج آپ کو کیا دیکھتا ہے پیچ کے رپورٹ دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور ہارڈ ہوتی جائے گی دوسری بیٹنگ جو ہے وہ مزید آسان ہوگی تو پہلی بیٹنگ کیا کر سکتی ہے کہ رنز آن دو بورٹ اس کے پریشر میں آپ دوسری ٹیم کو لا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک چھوٹا ٹوٹل ہو وہ تو بالکل آپ کہیں گے کہ ایزی گوئنگ ہو جائے گا انڈیا کے لیے پاکستان کو اس وقت کیا کرنا ہے آپ ٹی ٹوینڈی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں تو آپ اس پچاس آور کو ڈیوائیڈ کر لیں انٹو تھری صحیح کہ پہلے ٹوینٹی آورز میں ہم نے وکٹس نہیں گوا نہیں ہم نے لیٹسے ایک ٹارگٹ ہے ہنڈرڈ ان ٹوینٹی سکس کی آج کل بڑی آسانی سے رن ریٹ کیری کر سکتے ہیں تو ہنڈرڈ ان ٹوینٹی اور پاکستان کے اگر دو آؤٹ ہیں کوئی بات نہیں تیس آور میں ہم نے کرنے ایک سو اسی یا دو سو رہاں صحیح ہے لیکن فیزز میں جائیں گے آپ اور اس کے بعد سے آخری ٹوینٹی آورز میں ہمارے پاس اگر چھے وکٹے باقی ہیں ہمارے پاس پاور ہٹرز موجود ہیں تو آخری بیس آورز میں آپ ٹوینٹی کے تیس پر ایک سو ساٹھ رنز بنایا ہے یہ اگر سٹریٹیجی ہوگی اور یہ کلک کر گیا یہ پلان تو پھر پاکستان بہ آسانی ساڑھے تین سو رنز بنائے گا اور رنز بے شک انڈیا کی بیٹنگ جتنی مزی سٹرونگ ہے اگر رنز آن دا بورڈ نظر آتے ہیں اس کے پریشر میں دوسری ٹیم ضرور آتی ہے اور وہ بھی اتنا انٹنس میٹ جو کہ دو آر ٹرائیورز اگر دیکھا جائے بائیلیٹرل سریز ہوئی تھی اس میں انزمام الحق وہاں کیپٹن تھے احمد آباد کی وینیو کی بات کی جائے تو پاکستان نے تین سو رنز چیز کر کے مہت جیتا تھا اور انزمام نے آخری بول پہ چوکا لگایا تھا تو پاکستان کے لیے کچھ میموریز تو اچھی ہیں اس گراؤنڈ کی اور ہم چاہیں گے کہ آج پھر وہی ریپیٹ ہو جائے تو آئی سنگ ہونڈ کے بلکل ایسے ہی ہے وردہ آپ کا کیا ذہن ہے آج کتنا بڑے میچ کے حوالے سے آپ بڑے ڈیپلی اس وقت بھی میں خیال بابر آزم کو دیکھ بھی رہی ہیں سننا تو خیر نہیں ہے ہمارے پاس کارڈیو نہیں آرہی بڑ دیکھ ہی ہوں بلکل بابر آزم کا بھی ایٹیٹیوٹ اور ان کی دوسری طرف سے انڈیا کی طرف کا کیپٹن کا بھی ایٹیٹیوٹ دونوں اسی طرح کی فارم میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ آج ایک دوسرے کو تف تینگیل گے ٹیمز آگئی ہیں ٹیم بتا دی جائیں پہلے انڈیا کی ٹیم بتا دیتے ہیں شبمنگل is back روحت شرما شبمنگل ویرات کولی شہریار لائس کل راہل حردک پانڈیا رویندرہ جدے جا جسپت بمرا کلدیب یادف محمد سراج محمد شامی محمد شامی is playing ٹھیک ہے اور اشان کشن is not playing اس کا مطلب ہے شرد الٹھاکر بھی بہا رہے ہیں اشان کشن بھی اور سوریا کو بھاریاں لگے ہیں روی چندر آشون نہیں روی چندر آشون مجھے نہیں نظر آئے ٹھیک اور اگر پاکستان کی ٹیم کی بات کی پاکستان کی انانس کریں گے واپس آ کے ذرا آ جائیں گے بریک کی طرف ناظرین اور بات کریں گے واپس آ کے پاکستان کی playing 11 کیا ہوگی آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان نے ٹوس آ رہا اور پاکستان آپ پہلے بیٹنگ کرے گا کیونکہ انڈیا نے ٹوس ٹیت کے پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے وقت وہاں ہے بریک ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک بات کریں پاکستان ورسیز انڈیا اس وقت ٹوس ہو چکا ہے امتہ بات کے گراونڈ میں اور انڈیا نے ٹوس ٹیت کے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے اس پر بات کریں گے سب ہی ازار ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد احمد صدیقی موجود ہیں احمد بھئی آپ بریک پہ جانے سے پہلے ٹیم بتا رہے تھے میں چاہوں گا پاکستان کی ٹیم میں پلائنگ ایلیون سیم رکھی گئی ہے جہاں پاکستان نے سیم پلائنگ ایلیون ہے جو کہ عبداللہ شفیق امام الحق بابر آزم محمد رزوان سعود شکیل افتخار احمد شاداب خان محمد نواز حسین علی اور شاہین شاہ فریدی اور حارس سو حارس سو بلکل اچھا سبی بھئی پلائنگ ایلیون بھی آگئی ہے ٹارس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے سارا کچھ ہو گیا بٹ آپ پر کیا سمجھ سیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بھی کتنا رانس آج جو ہر ڈیفینڈ کرسکے ہیں جو ہم لوگ کم سے کم نا انہیں تاہ کرنے دیں دیکھیں رانس تو جتنے بھی ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اچھا ہے جتنا زیادہ ٹوٹل کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو پاور پلے آج تھوڑا یوز کرنا چاہیے اور آج کیونکہ اصل اب امام اپنا سٹائل سے کھیلتا ہے ٹھیک ہے عبداللہ شفیق بہت زیادہ اچھا اوتسٹیننگ کھیل ہے لیکن ان کو کم پہلے دس سوروں میں پچاس ایک رنس کرنے چاہیے ویڈاوٹ اینی وکٹ وکٹے ان کو سیف رکھنی چاہیے ابھی جو پاکستان کی میڈل آرڈر میں جیسے ساوش کیل کی انڈکشن ہوئی ہے اوپر اوپننگ میں بلہ شفیق آیا ہے پاکستان کا بیلنس جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گیا ان ٹرمز آف بیٹنگ آپ بیٹنگ ہمارے کافی لمبی ہے حسن علی بھی اٹ کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پاکستان کو اب کس طرح وہ پلان کریں گے آج کی اننگز کے اندر بابر آزم کا جو ہے نا وہ سکور کرنا بہت ضروری ہے بابر آزم کو جب بھی اس کی بیٹنگ آئے پہلے ارلی آئے یا بعد میں آئے اس کو انڈ تک جانا ہے اور پھر انڈ کے اوپر اب ان کے پاس دو سپینر ہیں زیادہ فاسٹ بولر ہیں جیسے ابھی اماد بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایکسٹرا کوئی بولر نہیں ہے پانچ ہی بولر کے ساتھ ان پانچوں نے ہی بولنگ کرنی ہے ان کو ابھی پھر ڈریسنگ روم میں ہی پلان آؤٹ کرنا چاہیے یادیو کو کیسے ہم نے کتنے رنز کرنے ہیں یا کیسے کھیلنا ہے یا فاسٹ بولرز ہیں تو ان کو کیونکہ یہ بھی بریک ڈاؤن ہوتا ہے جیسے بھی بریک ڈاؤن کر رہے تھے نا بیٹنگ میں اتنے ہوا اتنے ہوا تو اسی طرح ہم لوگ پھر بولرز کی بھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ یار جیسے کوئی مین بولر ہے ان کا اگر اس کو ہم چالیس بھی کریں تو باقی کو ہم ساٹھ کر کے اس کو کمپنسٹیٹ کر کے تو پھر ہم ساڑھے تین سو سکور پہ جا سکتے ہیں تو ساڑھے تین سو سکور ہو سکتا ہے ایک اینڈ پہ بانڈری چھوٹی ہے اور جیسے پچ ہے نظر آ رہی ہے میرا خیال ہے پاکستان کو کم از کم جو ہے نا تھری ٹونٹی فائیو تھری تھرٹی سکور آج ہر صورت میں کرنا چاہیے تو تب ہی ہوگا کہ جب ہماری وٹیں جو ہے نا اوپر سے ہم ایک اچھا سٹارٹ ملے ابھی ہم نے تھری فورٹی چیز کیا اس لیے کیا کہ ہمارے اوپنر نے اوٹسٹیننگ ایننگ کے لیے سوہو کیا ان دونوں اوپنر میں سے آج بھی ریکوائیڈ ہے کوئی ایک بڑا سکور کرے ٹھیک ہے آپ سے آپ کیا کہیں گے میں ذرا پلائنگ ایلیون پہ آپ سے اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے آج کچھ تبدیلی ہے جو فخر کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی فخر نے ایننگ سکیلی یا اگنس اینڈیا آپ کو گیمبل کرنا پڑتا آپ کو ایسے بریو ڈیسیجن لینے چاہیے لیکن کتنا کمفرٹیبل ہیں کیپٹن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے ہمیں پتا ہے کہ فخر بالکل آؤٹ اف فارم ہے آخری دس اننگ دیکھی جائے تو صرف ایک سو تیرہ سی رنز تو ایٹین پوائنٹ تھری جب ایک بیٹسمن کی فارم نہیں یا تو وہ ہوتی نہ کہ فارم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آج یہ چل جائے گا لیکن نظر نہیں آرہا فخر کا کہیں سے بھی اور ریزن کیا ہے میں زہیر باس سے بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے کہ ان کے کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے بیٹ بہت جلدی کلوز کر رہے ہیں سب ہی بتائیں گے کہ کوچنگ کے پوائنٹ افیسے کہ بیٹ بہت جلدی کلوز کر رہے ہیں تو ایسے بیٹسمن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے اوپنر جب بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو وی میں کھیلیں سیدھے بیٹ کے ساتھ کھیلیں بیس تیز گیندے آپ جب میڈل کر لیں گے پھر آپ کی آئی سیٹ ہو جاتی ہے پچ کے حساب سے اس کی باؤنس کیا ہے پیس کے حواظ ہے اور پھر آپ اپنی مرضی سے کھیل سکتے ہیں لیکن فخر وہ نہیں اپلائے کر پائے انفورچنیٹلی لیکن یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے اور ان سے ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہیں میں بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں سعود چکیل کو ریزن کیا ہے کہ سپنرز کے اگنس زبردست ٹیکنیک ہے دیکھیں سٹرائک کو ریٹیٹ کرنا اور سکور بورٹ کو چلانا دورٹ بولز کم سے کم کھیلنا ایسا بیٹسمن جس کے پاس سپنر کے اگنس اس کے پاس رینج آف شورٹس ہوں اور اس کو کس طرح نگوشیٹ کرنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری جہاں ہمارے پلئر کیا کر رہے ہیں ہمارے پلئر بڑے شورٹ کا انتظار کرتے ہیں اور بڑے شورٹ کے انتظار میں آپ دورٹ بولز کھیل رہتے ہیں لیٹسے آپ کو اپوزیشن پورے اور میں چوکہ نہیں لگانے دیتی تو آپ کا رن ریٹ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے آسکنگ ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو گیم اویرنس کہ بے شک مجھے چوکہ نہیں مل رہا لیکن میں چار یا پانچ رن ضرور کروں گا اس کے اوپر اگر مجھے ایک آج چوکہ مل گیا تو وہ تو بیل انگو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ناظرین بات کہنے ہیں پاکستان ورسیز انڈیا سٹوڈیو موجود ہیں احمد عمان سے دیکھی اور سبھی ایزر ماسٹر کوچ آپ سے کچھ دیر پہلے باقاعدہ ٹوس ہو اور پاکستان ٹوس جیتنے میں ناکام رہا پاکستان پہلے پیٹ کرے گا میں جیتے گا پاکستان ٹوس جیتے تو میں جیتے گا بلکل ایسی ہی ہے احمد بھائی کمال آتھ جیتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھیں احمد بھائی کتنے آتھ پور جوش اور سبھی بھائی بھی ایسی پور جوش اور آج بردہ ہیں جو تھوڑی تھوڑی سی مجھے پتہ نہیں کیا آج بردہ کیوں پریشان ہے بردہ پریشانی کی وجہ پتہ دے پریشانی کی وجہ یہی میچ ہے تھوڑا سا کیونکہ دونوں میچ دونوں ٹیمز کھیل چکی ہیں اور میں وہی سبھی سر سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دو میچ انڈیا نے کھیلی ہیں دو میچ پاکستان نے اگر دونوں کے میچز کی پرفارمنس کو کمپیر کیا جائے تو آپ کو کیا لگتے کہ کیا ویکنسز اور سٹرنٹس ہیں جن کو آج ایک دوسرے کے گینس یوز کیا جا سکتا ہے بلکل بلکل لیکن سر مجھے بریک پر جانا ہوگا آپ کی سوال کے جواب واپس آگے سبھی بڑی آپ سے لے گے ناظرین ہمیں بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور اس سوال کے جواب بھی لیں گے اور پاکستان کی بیٹنگ پرفارمنس اور بیٹنگ پرفارمنس پر بات کریں گے ویلکم بیک بات کر رہے ہیں پاکستان ورسیز انڈیا اس سوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان انڈیا نے ٹاؤسٹیز کے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے آپ سے کچھ دیر بعد باقاعدہ یہ میں شروع ہوگا ربی اس وقت احمد آواز میں دونوں ٹیموں کے طرحانے بجائے جا رہے ہیں محصر یہاں موجود ہیں سبھی حضر اور احمد اماز سے دیکھیں آپ سے سوال کیا تھا شاید وردہ نے کوئی دونوں ٹیمیں دو دو میہ جیتی ہوئی ہے تو یہ کہہ پوچھ رہی تھی کہ اس میں کیا فرق لگتا ہے دیکھیں پاکستان کے اگر میں بات کروں تو پاکستان دونوں میہ بڑے اچھے جیتا ہے ٹھیک ہے بڑے لوگ جو انا اپریشیٹ کر رہے تھے تھری فورٹی ہم نے کنونسنگلی چیز کیا ہے لیکن میرا کنسرن اس کے اندر یہی ہے جو ان کے سوال کے ساتھ کہ تھری فورٹی کیوں ہوا دیکھیں نا تھری فورٹی سکور اس کا مطلب ہے پھر کہیں نا کہ یہ ہماری اور وہ پھی ابھی سی لنکا نے کی ہے اگر آپ انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی بڑی اور ٹیم کے انگلینڈ کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ تھری فورٹی چیز کرنا اتنا آسان نہیں تھا تو یہ اب پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ تھری فورٹی میں آپ دیکھیں تو کتنے بولر ہیں جن کو ساٹھ ساٹھ سکور ہوئے ہیں چھے رنز پار آور کے حساب سے انہوں نے سکور دی ہے تو اس کے اوپر اس میچ کے اندر ان کو کام کرنا ہے پھر ارلی آن وکٹس ہم کچھ ایسے نہیں مل رہی ہیں سپنرز ہمارے تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں آج کیونکہ دیکھیں ویسے تو یہ میرا اپنا ایک بلیو ہوتا ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے جب بڑا سٹیج آتا ہے تو پھر یہ شاہنشاہ ہے یا شہداب ہے یا یہ لوگ پھر ڈیفرن نظر آتے ہیں تو آج بھی آپ کو یہ ڈیفرن نظر آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا بڑے آرام سے ان سے کوئی میچ ہارے گا یا پاکستان کیونکہ آج جس طرح کے مائن سیٹ مجھے ابھی ٹاؤس کے اوپر میں ان کی دونوں کی باڈی لنگ بھی دیکھ رہا تھا تو یہ میجھے کمفورٹیبور لگ رہا ہے جو کپتان ہمارا بابرت ہے تو اس کا مذہب ہے ڈریسنگ روم میں بھی بڑا کوئی سکون ہوگا کوئی ایسا پینک نہیں ہے تو پاکستان کو فیلنگ کے اوپر بڑا کنسرن ہے فیلنگ کو دیکھنا پڑے گا اور جو سپننگ اٹیک ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنا ہے پھر نئے بال پہ آج شاہنشاہ ڈیفرن نظر آئے گا آپ کو وہ آپ کو وکٹیں لے کے دے گا جیسے شروع میں لے کے دیتا ہے کیونکہ روچ شرما جو ہے وہ بھی وہ دوسرا یہ سارے اولی آن ان کو آوٹ کرنا آسان ہے اور اندر آتی بھی بال کے اوپر یہ ہمیشہ تھوڑا سا یہ پاس جاتے ہیں اور آوٹ بھی کافی دفعہ ہوا ہے روچ شرما تو آج پاکستان کو جو ہے نا وہ پسلا میچ کے اوپر دونوں لیکن انڈیا کو اگر دیکھیں انڈیا بھی بڑی کنونسنگ نہیں جیتا ہے تو سیونٹی تھری اور پھر افغانستان کی بالنگ کو تھرٹی فائیو اوروں میں چیز کیا ہے اور جس سنا کی ایننگز یہ کھیلے ہیں اس کا مطلب ہے انڈیا اوور آل تو ان کی اگر اوپننگ دیکھیں ان کی اگر آپ میڈل آرڈر دیکھیں ان کی سپین اٹیک دیکھیں فاسٹ بولنگ ممرا مطلب جیسے دلی کی پیچھ کے اوپر وہ چار آؤٹ کر گیا تو یہ چیزیں اگر آن پیپرز ہم دیکھیں تو ہمیں وہ زیادہ ان کے جو دو میچ ہوئے اس میں اپر ہینڈ ہے انڈیا کا لیکن آج کیونکہ پاکستان کے ساتھ میچ ہے تو آج پھر جو اگر آپ پلیئر ٹو پلیئر یا ہیڈ ٹو ہیڈ بات کر لیں شاہین شاہ فریدی کے اگنس بومرا کو دیکھ لیں اس طرح سے کہیں ٹیم زیادہ بہتر کون سے دیکھتی آتے ہیں دیکھیں بلکل صحیح ان کا کہ ٹیم تو ہے ان کی بہتر ہم ماننا پڑے گا کہ آپ اگر پلیئر ٹو پلیئر بھی جائیں گے آپ روہد شرما کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں ہمارے پیٹسمن کے اسی طرح شبمنگل آگئے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہے ہیں پھر ویراٹ کولی میچ وینر بڑے میچ میں کون سپلے پاکستان کے بارے میں تو بہت اچھا کھلتے ہیں پاکستان کے خلاف تو بڑے میچ میں کون سپلے دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ ہم سچن ٹنڈولکر کا براین لارا سے مقابلہ کرتے تھے یا پاکستان کے انزمام سے تو بہت سارے انٹرویوز میں ایکس پلیز نے یہ کہا کہ سچن ٹنڈولکر رن ضرور بناتے تھے لیکن ان کی کتنی سنٹریز کی وجہ سے انڈیا جیتا یا ہرا کم جیتا اور on the other hand دیکھا جائیں براین لارا جب بھی سنٹری سکور کرتے تھے وہ impactful ہوتی تھی ان کی ٹیم وہ میچ جیتی تھی انزمام لگ سنٹری کریں گے پاکستان میچ جیتے گا تو اسی طرح ویراٹ کولی میچ وینر ہے بابر آزم کو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ بابر آزم بھی بڑے میچ میں میچ جتا کر آئے بلکل فینیشر یہ نہیں کہ آپ نے سنٹری کی اس کے بعد سے بڑا پلئیر بننا ہے تو جب آپ کی توقعات آپ سے سب سے زیادہ ہے تو وہاں مایوسی نہ ہو کہ یار آج بابر آزم کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کر پائے تو پھر کہتے ہیں یار ہلکی ٹیم کے خلاف یہ کر لیتے ہیں تگڑی ٹیم کے خلاف ان سے سکور نہیں ہوتا ہر قسم کے سوالہ ہوتا ہے تو پاکستان کی بیٹنگ پلس پوائنٹ تھا پچھلے میچ کے اندر کے بابر کے بغیر بھی ہم نے تری فورٹی رنز چیز کی یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا ناصر پلس پوائنٹ تھا پاکستان کی بیٹنگ کو اس سے بڑا فائدہ ہوا گا کہ yes we have a بیٹنگ جو کہ other than بابر آزم بھی باقی پلیز میں بھی اتنا پوٹینچل ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ بڑے سے بڑا ٹارگٹ چیز لگلی فو پاکستان سر لنکہ نے بے تحاشا چھوڑے ہم اس کو بھی دیکھ لیں لیکن رزوان اور عبداللہ شفیق نے پلان جس طرح کیا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا اتنا بڑا ٹوٹل آسان نہیں ہے تیسری وکٹ پہ ہنڈرین سیونٹی سیکھ and then for the fourth وکٹ another 95 runs between سرود چکیل and رزوان تو پارٹنشپ میٹر کرتی ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں اور ریلیکس رکھیں ایک دوسرے کو اگر اگر ایک پلیئر باگ ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے نہیں شوٹ کھلے تو اس کو آپ آرام سے جا کے کہیں گے یار تم سنگل کر کے سٹائک مجھے دے دو میں کر رہی تو میں دو چیزیں ایک تو بابر آزم نے لاہور پریس کانفرنس کی تو چاہتے چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ ساروں کے سوالوں کے جواب نہ گراؤن میں دوں گا ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بابر جواب دیں گے وہاں پہ نمبر نمبر ٹو ہم بات کہہ رہے ہیں عبداللہ شفیق کی اور سعود شکیل کی سبی بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ دو لڑکے جو آئے ہیں ابھی ٹیم کے اندر اور بہترین آتی ہی دونوں نے بہترین انڈنگز کیل رہے ہیں ابھی عبداللہ شکیل بھر حال میں کتیس سرنز بنائے تھے کہ اس سے لنکانوں نے کتیس کی چونتیس سرنز لیکن ان دونوں کا سپیشلی سعود شکیل کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں یہ دو سوالہ اکٹھے میں دونوں سے جواب جاؤں گا نہیں دیکھیں اگر ہم کمپیر کریں ان کی تو ٹیم انڈیا کی ہے وہ تو پچھلے کیس ایک کتنے سالوں سے ایک دو سال سے یہ ہی ٹیم کھیلتی بھی آ رہی ہے one and one of اندر ہوتا ہے اندر باہر ہوتا ہے لیکن ہماری یہ دونوں نئے لڑکے ہیں چیز تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیرینس ہیں اتنے بڑے crowd یا اتنے بڑے match کے اندر یہ پہلی دفعہ جا رہے فیوچر سال جکیل کو میں تو بڑے عصے سے بار بار ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت پہلے ٹیم میں آ جانا چاہیے تھا سیکھ سیکھ کیونکہ اس سٹیج کے اوپر آپ کو ایک پلیئر چاہیے جو کہ آپ کو انکس بیلڈ کر کے دے ٹھیک ہے آپ کو اب یہ ہمارے جو تھے انہوں نے کتنے لڑکے ٹرائی کیوں کو جن شاہ یا حیدر علی کو میڈل آگر میں کھلایا تھا بے شمار انہوں نے کیا اور یہ باہر بیٹھا ہوا تھا اللہ اب یہ سمجھنی کی بات ہے ٹیم مینجمنٹ کی بات ہے اور ابھی بھی جو میری انفرمیشن ہے یہ زمام نے انٹروین کیا ہے وہاں پہ جا کے اور اس کو ٹیم کے اندر ان کر رہا ہے اچھا اگر ٹیم مینجمنٹ بھی ہوتا ہے تو شاید آگا ہی کھلتا آہا دیکھا ہے اور جو ڈیزاسٹر تھا اس کو سہود شکیل کو سال پہلے سے ٹیم کے اندر سیٹل ہو جانا چاہیے تھا جتنے چانسز آپ نے افتخار کو دی ہیں اور وہ اب جا کے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ چلو جی کچھ بہتر کرے گا یہ اگر پہلے کھیلتا شاہد شکیل تو یہ ابھی تک یہ بڑا سٹیبلش پیر ہوتا ہے عبداللہ شفیق کو بھی میرے صاحب میں تھوڑا سا لیٹ کر دیا ہے اچھا لیٹ انہیں سینس کے اگر آپ ورلڈ کپ کی ٹیم میں اس کا ڈیبیو نہیں ہونا چاہیے تھا ورلڈ کپ کا وہ پہلا اس سے پہلے ہی اس کو اسٹیبلش کر کے ایک دو سیریز میں دیکھیں نا آپ چھے مینے سال پہلے سے اپنی پلینگ الیون کے اوپر فوکس کرتے ہیں جی اتنے بڑے ایون کے اندر جا رہی ہے تو ہمارے تو لاسٹ منٹ تک یہ ہی نہیں پتا تھا کہ کون کھیلے گا یا کون ٹیم میں سلیکٹ ہوگا کون سے پندرہ جائیں گے یا کچھ ہے کیونکہ بہت ساری ٹیمیں تو جو نا وہ ہمارے کیونکہ ہی ہمارے جنرلسٹ بھائی ہیں وہ بناتے ہیں یا آنسائی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ٹیمیں بنتی ہیں لیکن یہ جو دو ایڈیشن جو ہے نا یہ اے میں اس کو ان زمام کو کریٹ دوں گا ان زمام نے جا کے عبداللہ شفیق کو بھی زبادستی کھلایا اور اس کو بھی کھلایا اس جو ہے نا آپ نے سعود شکیل سعود شکیل کو تو ان کا بہت ڈرائیڈ فیوچر ہے دونوں کا فخر زمان کے اوپر ہم نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اب جیسے عبداللہ شفیق جو ہے نا یہ ٹری سکسٹی پلے لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ ہر طرف شورٹ کھیلتا ہے اور پروپر کرکٹ کھیلتا ہے ٹھیک ہے اب ہی تک اتنے عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں فخر زمان ہے اب جیسے ٹیکنیکل بات کر رہے تھے جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہے فرس کلاس کے ایک انٹرنیشنل تو آپ کھیل جائیں گے لیکن جب اگلی انٹرنیشنل میں آئیں گے تو دوسری ٹیم نے آپ کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے ان کے بولرز کو وہ ہی کر رہے ہیں اس کو آپ آگے گین ہی نہیں کرتے اس کو سارے یہ ہی پر رکھتے ہیں تو وہ پھر اس کو جو آنا پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ اس کی وہ ہٹیں جب آپ اس کی ہٹ روک لوگ وہ مارتا زیادہ ہٹیں ہے تو وہ پھر کسی ایک ویک بولنگ کے خلاف یہ ایک ویک ٹیم کے خلاف تو کوئی بڑی اننگ کھیلے گا لیکن بڑی ٹیم جو ہے نا وہ اس کو سکور کرنے نہیں دے گی ٹھیک ہے اچھا ایک تو آہ لڑکے آگے میں کریز پہ اور عبداللہ شفیق اور امام ہیں شاید ان کے ساتھ میں آگے میں اور باقاعدہ پراپرلی میل شروع ہونے والے باڈی لینگویز بڑے زبردست دیکھتی ہے لڑکوں کی دونوں کی احمد آباد میں آج تو کوئی چھکچ فڑانے کی موڑ دیکھتے ہیں کہ میں آہ احمد بھئی آپ کی طرف آ رہا تھا ابھی بابر کے بارے میں سوال وہی سوال جو آپ نے سہود شکیل اور شکا کیا میں بالکل اگری کروں گا لیکن جب آپ ٹی ٹوئنٹی کو پریفرنس نہ دیں اور فور ڈے یعنی قائد عظم ٹروفی کو پریفرنس تو آپ کو پلئر تیار ہوا ہوا ملے گا ٹیکنیکلی ساؤنڈ اس کے پیچھے رنز ہوں گے پرفارمنس ہوگی بولر کے بیٹسمن کی اس اس بیسس پہ وہ آ رہا ہے لیکن اگر ہم پاکستان سوپر لیگ کو کریٹیریہ بنا لیں گے ٹوئنٹی اوز میں کوئی بیٹسمن گیا اس کا دن ہوا اس نے تکا چل گیا تکا ہی میں کہوں گا چل گیا تو آپ نے کہا کہ اوہ بڑا پلئر آ گیا جناب اس کو کھلا دو پاکستان آپ کو جب تک آپ قائد عظم ٹروفی کو پریفرنس نہیں دیں گے آپ کو اس قسم کے اور بڑے قوالیٹی بیٹسمن سائبزادہ فرہان سائم ایوب نے بھی سنچری سکور کی کامران غلام نے کی یہ وہ پلئر ہے جو وہ کہتا ہے نوکنگ اٹھ د دور تو ان کی پرفارمنس کو آپ اکنالیج کریں ان کو چانس دیں آپ روٹیشن پولیٹ پھر لوڈ مینجمنٹ کی بات آ جاتی ہے ہم ایک ہی ٹیم کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں تو تینک ٹینک سے کوئی پوچھے کہ یار پورے سال اگر آپ تینوں فارمیٹ کھلاتے رہیں گے تو انجری پرون تو ہوں گے ویمن باڈی ہے کتنا کھیلے گا انسان ٹیس بی وائی پلیئر کھیل رہا ہے ون ڈی بی وائی ٹی ٹوئنٹی بھی اور سونے پہ سو آگا ان دن آپ ساری دنیا میں جا کے لیگ بھی کھیل رہے ہیں بالکل بالکل تو فٹیگ فیکٹر ہے اور انجری ہو گئی اور وہ بھی اس ورلڈ کپ سے پہلے اور دوسری بات جو سبھی بھائی نے کی کہ یہ اماد بھائی اس سے تھوڑا سا نا میں ڈس اگری کروں گا فٹیگ فیکٹر کوئی نہیں ہے دیکھیں ڈی آر پروفیشنلز یہ جو آپ فرس کلاس کرکٹ کی بال بات کر رہے ہیں نا فرس کلاس کرکٹ کھیلیں گے یہ کبھی زندگی میں انفٹ نہیں ہوں گے ہم چاہیے تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں سٹمنا بنا با ہوگے نا اگر آپ کو چار پانچ گھنٹے دن پورا گزارنا ہے پچھ کے اوپر آپ کی باڈی اس میں تیار ہوگی اگر آپ نے پچیس سے تین سوور دن کے کی ہیں کسی فرس کلاس کرکٹ میں تو آپ کی فٹنس ساری ہو رہی ہے فیزیکل فٹنس ہو رہی ہے پھر کرکٹ فٹنس ہو رہی ہے آپ کی لائن لیندھ کنٹرول ریڈنگ ڈا پیچ ریڈنگ ڈا بیٹسمن ساری چیزیں انانس ہو رہی ہیں اب چار آور آپ نے کرنے چار آور میں پھر اسی لیے یہ انفٹ ہوتے ہیں آپ انٹرنیشنل کرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں یہ پلیئر اسی وقت انفٹ ہوتے ہیں کہ جب یہ بڑی کرکٹ سے جان چڑھاتے ہیں آئے جم میں گزگے کیا پھر ان کے ساتھ ٹرینر لگے ہوئے ہیں گھورے باز تم نے تیس بول کرنے آج باز چاری اسی تین تین گھنٹے چارچر گھنٹے بولنگ کرتے تھے بلکل اپنی نیٹ میں چارچر گھنٹے بولنگ گھرمی میں کرتے تھے ٹھیک ہے ایک چار میرے فرس کلاس کے میں آجتے ہیں میں نے پورا جن بولنگ کی ہے اس ماملے پہ آپ نے تو سارے لڑکے ٹرینڈ کی ہیں یہ پلیئر جو آنا یہ بالکل کوئی نہیں ہے آپ نے رات کو اچھی نیند کی ہے ٹھیک ہے وہ فریش ہے آپ کی باڈی پھر واپس اپنے اسی جگہ پہ چلی گئے ٹھیک ہے یہ ایسی بس یہ ڈرامے بازیاں کہ جی یہ فتیغ ہو گیا جی سارے فارمٹ کھیل رہا ہے آپ بھی ہونا آپ کو آپ اسٹریلیا کے ٹیم ہم 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 کیا سارے یہ وہ سارے ٹیسٹ ٹریکٹ نہیں کیلتے لیکن یہ ہی انڈیا کی ٹیم ہے ٹیسٹ ٹریکٹ روٹیشن تو ہوتی ہے روٹیشن پولیسی تو ہوتی ہے آپ آپ بینٹ سٹریندھ کو چیک کرتے ہم تو ورڈ کپ میں آکے جب ہم ہم کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم کہہ رہے کہ روٹیشن پولیسی میں بھی انگلینڈ فیلئر ہو گیا نا اب انگلینڈ وہی پلیئر لے کے آیا نا ٹھیک ہے نا جو ٹی ٹونٹی بھی کھیل لے تھے ونڈے بھی کھیل لے تھے اب ان کو بھی وہ پلیئر اب پانچ پانچ سو سکور ٹیسٹ ٹریکٹ کے اندر ساری دنیا کی ٹریکٹ ہی چینج کر دی انگلینڈ نے وہ پوری ٹریکٹ جو ہے نا اب وہ انہوں نے وہاں پہ لے گئے تو اب یہ ہے کہ وہ کوئی روٹیشن وغیرہ یہ ایسے ہی ہے اچھا سائم ایوب کیا بات کر رہے تھے سائم کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھی کہ اس کو حصہ میں مطلب سائم کا حصہ کیسے ہونا چاہیے بھئی سائم کا دیکھیں اگر آپ اگر آپ فخر زمان کو اتنے چال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے میچ کا پلیر ہے تو اتنی انگ میں تو سائم ایوب بھی پرفارم کر دے گا ایک آدمی لیکن سائم ایوب کے پاس رینج آف شورٹس ہو رہے ہیں فخر صرف پریڈومنٹلی لیک سائیڈ کو پریفر کرتے ہیں سائم آپ کو آف سائیڈ پہ بھی کھیلتا بھی نظر آئے گا قدموں کا استعمال بھی کرے گا سائم جو شاہین کی طرف سے گیا ہے نا اس نے کوئی اتنی اچھی پرفارمس نہیں کیا کہ وہ اس لیکٹس کو مشکل نہیں دی وہ نئی دی لیکن اس وجہ سے میرا خیال خورا سا سواب ہے پہلا چوکا بھی ہو گیا ایک اور ہوا اور بھمرا کو پہلا چوکا ہے وہ لگایا ہے عبداللہ شفیق نے اور آخری بال کے اوپر پہلے ہوا کی آخری بال کے اوپر عبداللہ شفیق ہے وہ چوکا مارنے میں کامیاب ہوا اور پہلے پانچ بالیں تو بیٹ ہوئی ہیں ناظرین اور اس وقت جو چوکا ہے وہ پڑا ہے آہ بھمرا کو اچھا پہلا آور چار آنس آہ پھر آتنے سے آپ آہ کوئی ریوائز کریں گے ٹارگٹ کو پہلا آور میں تو فرق زیادہ نہیں پڑتا نہیں نہیں ابھی تو ٹارگٹ دس 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 آور میں ہمیں کتنے بنانے چاہیے اگر تو آئیڈیل اچھا سٹار لینا ہے تو پچاس کم از کم سکور ہونا چاہیے تو جس طرح یہ کھیل رہا ہے چاہاں آپ دیکھیں ابھی تو پھر اگر بٹے سیف ہوتی ہیں تو پھر آپ میک اپ کر جاتے ہیں پیچھے جو آپ نے تھوڑا بہت سلو کھیلا ہوتا ہے تو اینڈ میں جا کے آپ کے پاس اتنی بیٹنگ ہے کہ آپ پھر آر نو رن سے جا کے وہی 3.50 پہ یا 3.30 پہ مجھے تیوری ہے کہ 3.30 سکور جو ہے نا وہ اچھا انڈیا پہ پریشن بیٹ ہوگی اور ابھی ہم ذرا جائیں گے لاہور کے نوائندے نے ایک ریپورٹ تیار کیا شاید ان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں واپس آیں گے واپس آ کے پھر مزید محلس پر ڈسکورشن کریں گے مزید محلس پر ڈسکورشن میں تو آج پاک بھارت کا بڑا تاکرہ ہو رہا تو اگر سندھے قرارت ہوتی بات کریں تو مختلف لفظ ہیں وہ مقابل تیاریاں کیا ہوئے ہاتھوں سے بڑا تاکرہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مختلف لفظ ہیں میں تو ان سے بات کروں تو آئیے میں ان سے بات کریں تو مختلف سکولوں اور اور چھوڑوں کے بھٹی ہیں یہاں پر لوکے ٹھوڑ 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 دہ رہے ہیں ان سے بات کریں کیا سا لگ رہا یہ پر آؤں کہ آج سن سور کریں اور کون ٹھوڑ کریں گے پاسٹا ہوتے کون ٹھوڑ لے گا ٹھوڑ ٹھوڑ لے گا تو آپ بتاؤو آپ کی بھاپر حتم پلا ہو جا ہے موسیقی 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 ملکل ٹھیک ہو گیا لاہور سے مارے نمائندے بار سے موجود تھے اور شایدین کرکی کا جو جوش ہے وہ بتا رہے تھے احمد صاحب آپ بات کر رہے تھے بھی پھر حال میں بیک ٹو بیک چار چوکے جی ہم بالکل چار چوکے اور حمام الحق کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کے کہا جا رہا تھا کہ یہ سٹرائک ریٹ کا ایشو ہے لیکن زبردہ صاحب تو میں کہوں گا کہ کچھ کچھ کوئی ڈریف ڈیسیزن ہے کہ ہمیں اٹیک کرنا ہے پرم دورڈ کو اور اگر کلک کر جاتا تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا اور ابھی جو ہم اسکور دیکھ سکتے ہیں سولہ ہے دوسری عور کا کھیل جاری ہے اور اسکوپ اللہ کے ساتھ آئیے بیٹنگ ڈویل بیٹنگ بیٹنگ آن ٹویل و جس فور بولز بیچو ہم بیٹنگ بیٹنگ آن ٹویل بلکل آرکتی 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 منزل لگے لگے لڑکے سٹوک کھیل دیتے ہیں پھر دوسرے اور پہ فرق پڑھتا ہے اس مولر کی وہ غبر آ کے آتا ہے یا آپ نہیں ڈیفنیٹلی فرق تو پڑھے گا ہے دیکھو نا اب اس نے اس اور کو میک اپ کرنا ہے کہ اب اس نے آہ سولہ ناز دے دی ہیں چار چوکے کھا لی ہیں تو اب وہ اگلے دو تین اور کوشش کرے گا کہ بھی میں اب اس کو جو انا کم سے کم سکور دور میں اپنے انیلیسیز کی وہ تھوڑی چھوڑی چھوڑی فکر پڑھ جاتی ہے لیکن ابھی ارلی آن جو جو بھی کپتان ہوتا ہے نا اس کو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ دو یا تین چار چوکے لگے ہیں ابھی وہ زیادہ فوکس اس بھی ہوگا کہ ہمیں وکٹ لے کر دیں ابھی بریک تھوڑ جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنڈ ہے یہ سولہ رنس تارہ رنس ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا تو اس کا اتنا فوکس نہیں ہوگا اب زیادہ یہی ہوگا جو جیسے اس نے چوکے بھی کہیں شاید اس کو یہ لگ رہا تھا کہ مرسچر ہوگا تھوڑا آگے بال کر رہا ہے جی جی وہ تاکہ سوڑنگ ملے اور کوئی سلپ لگے یا کچھ آؤٹ ہو اس لیے وہ اتنے تین چار اب اگلے ورے مورا نہیں خیال لگے وہ کھائے گا سبی بھائی سے پوچھنا چاہوں گا سبی بھائی اگر ہم ان کی بالنگ دیکھیں سراج کی تو کافی سمیلر لگتے ہیں مجھے ازر محمود ٹائپ کے یہ آگے بال کرتے ہیں بیٹسمن کو فرنٹ فوٹ پہ لاتے ہیں آؤٹ سوئنگ ان کا ہوتا ہے بھائی سے اسٹارٹ تو پاکستان نے اچھا کیا ہے ان کی ایشیا کپ میں پروفارمنس اگن سر لنکا بہت اچھی تھی چھے گھلاڑی کو آؤٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد لاس میچ میں ہی گیو اوے سیونٹی ان اس کوٹ آف ایٹر او ایس تو ایکسپنسیو ہے دیکھیں وہی ہے ابھی جیسے نا جیسے ابھی ابھی پاکستان ٹیم کا جو ابھی دو عبروں میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے یہی پلان ہے کہ آل اوٹ جاؤ اٹیک کرو ٹھیک ہے اگر یہ دونوں اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور زیادہ مجھے یہ تھا کہ شاید عبداللہ شفیق جانا وہ اٹیک کرے گا لیکن اس کو اچھے بال مل گئے ہیں اس نے اس کو چار چوکیں مار دی ہیں اب یہ اس پاور پلے کو کیسے کریں گے اور اس کو آگے کیسے کیری آن کریں گے صحیح تو میرا خیال ہے کہ جیسے آپ سراج کی بات کر رہے ہیں تو ون آر ڈے اس کو ہو گیا لیکن اوور آل یہ گوڈ پیکج ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا کے لیے ہمیشہ نیا بال اچھا کرتا ہے جیسے کرتا ہے تو یہ گوڈ بولر انڈیا کو ملا ہویا صحیح 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 سبھی سر سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو پاکستان بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن میں نے اپنی اوبزرویشن سے جتنا دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فیلڈرز کو تھوڑی سی اور ایفرٹس کی ضرورت ہے کیونکہ بولر ایسے پرفارم نہیں کر پائے گا گراؤنڈ میں اگر فیلڈنگ اچھی نہیں ہو رہی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں دیکھیں فیلڈنگ میں تو بہت ضروری جو انا سکور روکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ جیسے اگر ہم بھی میں بھی جب پلان دیتا ہوں میں تو صرف ایک رنز کا فیلڈر کو جو انا پلان دیتا ہوں اچھا کہ تم نے جو انا مجھے آج فیلڈنگ کے اندر ایک سکور روکے دینا ہے یا دو ہو رہے ہیں تو ایک وہاں پہ سنگل ہو ایک کا مطلب ہے کہ گیارہ رنز ٹھیک ہے تو گیارہ رنز کا افیکٹ ہے in the end جب ریزلٹ آتا ہے نا تو یہی دس بارہ پندرہ گیارہ رنز کا فرق پڑتا ہے پاکستان کو آج ایکسٹر آرڈنری فیلڈنگ کرنی ہے ایکسٹر آرڈنری فیلڈنگ ون گوڈ کیچ پورا میچ چینج کر دے گا لیکن ڈراپ کیچ جو ہے نا وہ پوری ٹیم کو جو ہے نا وہ ڈراپ میچ ہو جاتا ہے اس لیے پاکستان کو ایک ایک سکور ایک ایک بال جو ہے نا آج بہت قیمتی ہے چاہے وہ میں کر رہا ہوں وہ بالر ایسے بالر بال کر رہا ہے چاہے یہ بیٹسمن کھیل رہا ہے چاہے فیلڈر وہ روک رہا ہے ایک ایک بال جو ہے اس بڑے میچ میں بڑا امپورٹنٹ ہے ایک ایک بال جیتنا ہے تب ہی پورا میچ جیتے گی ایسے ہی میں ابھی پچھلے میچ سرلنگ کے ایڈینس دیکھیں پاکستان نے چودہ ایکسٹرہ رن سیئے تھے یہ شاہین شاہ فیدی نے بیک ٹو بیک کی وائیڈ وال پھنکھنا شروع کر دی کتنا ہی ایک ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کے میچ میں سپیشلی جب یہ بلکہ کراؤڈ کو ذرا دیکھ لیں آج تو بڑا بھرا ہو گیا امدہ باد میں جیسے سارا کے سارا امدہ باد امد آ رہا ہے آج سٹیڈیم میں اور سارے کے سارے نیلی وردیوں میں سر یہاں ان کا پینٹی لگے اب آپ نے کراؤڈ کی بات کی میں اس گراؤنڈ کی تھوڑی سی ہسٹری ویسے انڈیا میں نائنٹین نائنٹی نائن میں پاکستان انڈیا گیا اور ندیم خان نے بانڈری سے تھوڑ کی تنڈول کا رننگ کر رہے تھے شوہب اختت سے ٹکرائے رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سے جو کراؤڈ کا ریاکشن آیا پورا سٹیڈیم خالی کرانا پڑا اور اور نائنٹین نائنٹی سیکس میں سر لنکا نے انڈیا کو شکست دی تب بھی انہوں نے اگر ان کو آج رنز بھی زیادہ پڑ گئے اور پھر اس کے بعد ان کی پر فارمس نہ چوئی دوسری وکٹ پر دوسری ایننگز میں پھر میرے خیال میں اماد بھئی آپ کے بات ہے جو وہ ایک لاکھ تیس ہزار دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ایک لاکھ تیس ہزار کی کپیسٹی ہے ہمیں پہ سپیکٹیٹرز کیا اور اس میں مزید پندرہ ہزار سیٹ ایڈ کی گئی ہیں بلکو آپ سمجھیں تقریباً اس مچ کے لیے تو تقریباً ڈیر لاکھ لوگ سٹیڈیم میں آکے مچ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اگر ہم ٹرکٹ کی تاریخ کی بات اچھے میں ذرا انٹرسٹنگ بات کو بھی بتا دوں آپ کو کہ وہاں پہ ہوتیل میں بڑے مہنگیں اور مل بھی نہیں رہے تو لوگوں نے جا کے ہوسپٹل میں بیٹ بک کروا نا کہ مجھے طبیعت میری خراب ہے مجھے رات کے لیے یہاں چھوڑ دیں آج تو وہ انہوں نے کہا نہیں آرہا یہ ہوسپٹل ہے یہ ہوتل نہیں ہے ہم آپ کو کرکٹ میچ وہاں پہ احمدہ بات میں یہ صورتحال ہوگی ہے کہ آپ ہوسپٹل میں جا کے اپنے بیٹ بکنگ کروا رہے ہیں کہ رات ہم بس ادھر گزار لیں اور کل میچ ہم پاکستان کے دیکھے چلے جائیں لیکن پتہ نہیں کیا یہ رنگ لائے گا یہ میچ آج کا آپ ویسے اور ابھی تک کی صورتحال سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور کیا چاہتے ہیں پاکستان باگ ڈاؤن ہو جاتا ہے سٹارٹ ہمیں نہیں ملتا ہم دو تین کے رن ریٹ سے چل رہے تھے لیکن تیسرا آور ہے اور پاکستان کا اسکور سترہ میں کہوں گا کہ یہی انداز سے کھیلتے رہیں ڈاڈ بالز کم سے کم ہونے چاہیے دیکھیں آپ کو سرکل کے باہر اس وقت پہلا پاور پلے ہے صرف دو فیلڈر ہیں تو کوئی ایک پلیئر چانس لے کہ سرکل کا استعمال لاکب جاوید ہمیشہ کہتے ہیں سرکل کے اوپر سے اگر آپ کے پاس کھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پاور پلے اچھا یوٹلائز نہیں کرتے اسی طرح لاسٹ پاور پلے جو ہے جہاں چار فیلڈر ہیں سرکل کے بحال ٹھیک ہے پانچوں فیلڈر اندر آ جاتا ہے یہ دونوں پاور پلے استعمال کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ اچھا دے دیتے ہیں آنے والے بیٹسمن اس کو کیپٹلائز کریں اور پھر اینڈ میں آپ وکٹس انہینڈ رکھ کے کیش کر لیں ٹھیک ہے اور ایک اور چوکا افضللہ شفیق کی طرف سے ایک اور چوکا ہے وہ لوگ آدھا گیا ابھی تب پاکستان کا جو مجموعی سکور ہے وہ اکیس ہو گیا تین شارعہ ایک سبی بھائی اکیس سکور تین شارعہ ایک لڑکے تیار ہیں ہمارے دونوں اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں دس سور اور جس طرح سے یہ ہٹنگ کرنا شروع ہو گئے اس طرح کی ہٹنگ کرتے ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں کہ بکٹ ہماری نہ گرے تو ہم کنے لیے ٹو فور ہنڈرڈ دیکھیں ہٹنگ نہیں کر رہے ہیں پروپر کرکٹنگ شارعہ اوکے اوکے ٹھیک ہے اور یہی چیز جو ہے نا ریکوائیڈ ہے صحیح دوسری جو ہے نا اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ اکیس رانزوں کچھ ہے مین چیز ہے انٹینشن ٹھیک ہے اب وہ اصل میں ان کی انٹینشن کیا نظر آ رہی ہے انٹینشن ان کی نظر آ رہی ہے کہ یہ ابھی صحیح ہے ان کا جو ٹارگٹ ان کو ملا ہوا ہوگا یا ٹیم نے ڈسکس کیا ہوگا وہ تھری ففٹی پلس کے پاس پاس ہوگا ٹھیک ہے یا تھری فورٹی پلس کے پاس پاس ہوگا جس طرح کہ یہ ان کا مجھے باڈی لینگویج لگ رہی ہے جس طرح یہ کھیل رہے ہیں زرہ سا بھی آف والا بال ہے یا ٹانگ بھی بال ہے تو وہ اس کو آل آل اوٹ جاتے ہیں تو یہ بڑے ایک اچھا سٹارڈ ہے پاکستان کا جو فوکس مجھے نظر آ رہا ہے پلان کچھ نہ کچھ مجھے نظر آ رہا ہے ہکمت امیلے نظر آ رہی ہے میں ایسی بس نہیں جا گا جو نہیں یہ تو کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے زکاہ شرف کی حکمت امیلی تو شاید اس سے پہلے بن گئی ہوگی بڑی نیمز اچھا بننے ہی آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے پر بدکہ سمیتی سے کہ زکاہ شرف موجود ہوتے تو پاکستان میچ آ جاتا ہے ہمیشہ سے اور اب بھی بھائی ہم تو اپنی ٹیم کو بیک کریں گے اور سبی بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جو چوکے لگ رہے ہیں لیندھ ہم دیکھ رہے ہیں بولر سے کہیں چوک ہو رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بیٹنگ فرینڈلی پچ ہے نہیں میرا خیال ہے کوئی مارجن آف ایرر نہیں ہے بولر کو بہت ہی زیادہ اچھی بول کرنی ہے جیسے بھی جو بھی ڈاٹ بول ہوئے وہ بٹوں والے بول ہوئے اب تھوڑا سا گین جو ہے نا انچوں کے ساب سے بھی دو در ہے تو وہ آپ کو بونڈی جا سکتی ہے یہ چیز دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو بولنگ ہے انڈسپلن بولنگ اگر ہم سپنس کو دیکھیں کنٹرول نہیں نظر آتا تو کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر لیچ سی ہم تری فورٹی بھی سیٹ کر دیتے ہیں بوٹ پر پہلا تو اب یہ ہے کہ میچ شروع ہو گیا پہلے پاکستان نے اب سکور کتنا کرنا اب جیسے جتنا سکور کریں گے اس حساب سے پھر آدمی پلان پھر دوبارہ اس کو ری بیلڈ کرتا ہے کہ یار کہ نہیں اب یہ تری انڈرڈ ہو گیا یا ٹو ایٹی نائنٹی ہو گیا اب کس طرح کی بالنگ کرنی ہے پھر رول ڈیفائن ہوں گے کہ بھی اب اس کا کیا رول ہے نیا بول سے جو بالر بال کریں گے سپنر جب آئیں گے تو ان کا رول ڈیفائن ہوگا اب یہ میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن پاکستان کو بالنگ آج بہت اگری کرنی ہے ایک چیز ہمیں جو دکھ رہی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو چار پانچ چوکے لگے ڈاٹ بال جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں ڈاٹ بال جو جا رہی ہے یہ نہیں جانی چاہیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایک ادرن لیتے رہنا چاہیے پاکستان کا یہ بڑا ایشو ہے گیسے ہم چوکا مار کے اگلے دو بالنڈ اور کھیل دیتے ہیں دیکھا دونوں بیٹسمن کی آپس میں انڈسٹیننگ بہت اچھی ہونے چاہیے ٹیپ اینڈ رن کے جو ہم کہتے ہیں کہ اتنا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فیزیکل فٹنس اتنی اچھی ہے یا آپ اتنے کوئی ایک رینر ہیں کہ فیلڈر کے گین تک پہنچنے سے پہلے آپ اپنے انڈ پہ پہنچ جائیں گے یہ بہت امپورٹ اور دوسرا گیپ میں بال کو پلیس کرنا یہ ایک آٹ ہے یہ آنا چاہیے پلیئر کو آپ کو چوکا مل گیا تو آپ اس کے میکسیمم فائدہ اٹھائیں باقی پانچ میں سے تین رنز تو بنا سکتے ہیں یہ گیم اوئرنس آنی چاہیے ہم بلنگ سائی پاکستان کے گرہ آ جاتے ہیں تو آج پاکستان سوا تین سو ساڑھے تین سو ٹوٹل سجاہ دیتا ہے ٹیبل کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں حسن ایلی جی سارا کی بال کر رہے تھے شاہین شاہ فریدی اگر آج ان کا پروپر لی ساتھ دیتے ہیں پچھلے میچ میں حسن نے چار ویگٹس حاصل کیے تو کیسے آپ کوئی حکمت ایملی بنانا ہوگی سپیشلی شاہین شاہ فریدی کو لے کے حسن ایلی کو لے کے ان کو ہا گھر اٹایا جائے ہارس روف کو لے جائے کچھ طرح سی چیز ہو سکتے ہیں دیکھیں ڈیفنیٹلی بنائی ہوگی سٹیٹیجی بنگی ہوگی اور پلیٹ کو بتا دیا ہوگا کہ اب شاہین شاہ کو تاسک دے دیا ہوگا کہ بھی تم نے ہمیں یہ دو بکٹے لے کے دینی ہے ہر ہی ہون جو بکٹے ہیں کہ راہل اچھا کھیل رہا ہے یا جو آپ کا دوسرا شبنگل نے آیا ہے وہ بڑا آٹسٹینڈنگ ایننگ سکیل رہا ہے پھر روح شرمہ تو ان کو کچھ اوپر سے آؤٹ کریں گے اور دیکھیں سٹیٹیجی تھوڑی سی جو مجھے نظر آتی ہے نا پاکستان یہ آؤٹ آف دی باکس جاتے نہیں ہیں کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں جس کا تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ ان یہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے جی جیسے ابھی تک ابھی تک دونوں لیکسپینر کٹھے نہیں کھلے کھیل سکتے ہیں کیوں نہیں کھیل سکتے ہیں دونوں اگر سارے شور میں چاہ رہے ہیں کہ وہ شداب اچھا نہیں کر رہا یا پھر اسامہ بہت اچھا ہے کھلاو کٹھے دونوں دونوں پر پریشر ڈال دو کہ آؤ یار کرو کر کے دکھاؤ کون اچھا تمہیں اب دیکھے نا نواز بھی کوئی بہت زیادہ آؤٹسینڈنگ اس طرح کی بولنگ تو نہیں کر رہا ٹھیک ہے ایکچول سپینرز سے جو ہے نا آپ کو تین چار وٹے میڈل آرڈر میں چاہیے ہوتی ہیں آپ تین آؤٹ کرو یا دو آؤٹ کرو یا دوسرا ساتھ جو بھی اس کا پارٹنر ہے وہ کرے تو ابھی وٹے اصل میں ہمارے سپینرز لے کے نہیں دے رہے اچھا احمد بھائی دو چیزیں شاہین شاہ فرید جی کو شاہید خان آفرید جی نے کال کیا تھا پچھلے دنوں میں انہوں نے بابر سے اور شاہین سے بات کی دونوں سے اور شاہین کو کہا کہ آپ بولنگ جو پی اپنی لائن اور لیندھ ہے وہ ٹھیک کریں پھر کل جب وہ ٹریننگ چل رہی تھی احمد آباد میں تو وہاں جنرلیسٹ نے شاہین کو کہا کہ ہمارے ساتھ سلفی بنا لیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں پانس فٹے لوں گا تو سلفی بناوں گا میں آج شاہین کے حوالے تھے ان کی بول پڑتی تھی اندر آتی تھی تو آؤٹ ہوتے تھے اب ان کا ایشو کیا ہے شاہین کا ایشو ابھی پچھلے پچھلے چند آجس میں دیکھ لیں وہ بول پروپرلی وہ کرنی پا رہے اسی کیا وجوہات ہو سکتی دو ان کے شاہد خان آفریدی نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے اسی اسی طرح سے بول کرنی ہے کیا سمجھتے ہیں آج کی کچھ چینج نظر آئے گا لیکن شاہد خان آفریدی کے فون کرنے سے دیں بولر کو خود پتا ہے کہ سیریہ میں بول کرنا ہے جہاں وہ کرنا چاہ رہا ہے وہاں پہ بول نہیں ہو رہی تو آپ کا پلان بی کیا ہوتا ہے آپ ایک ہی جگہ پہ بول کر کے پریڈکٹبل نہیں ہو جاتے ہیں شاہین کا ساری دنیا کو پتا ہے کہ فل لیند بول کرتے ہیں نیا بول اور پہلے اور میں وکٹ لیننگ کی کوشش کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں بیٹسمن کو اگر آپ کو نہیں مل رہی دونوں آپ کی پیس بھی ہم نے دیکھا کم ہوگی جب اس پیس پہ سوئنگ مینج کر لیتا ہے بیٹسمن تو آپ کو تھوڑا سا ایک تو لیفٹ ٹام فاؤس بولر کو اینگل ملتا ہے رائٹ اینڈ بیٹسمن اینگل کے ساتھ تھوڑا سا بیک آف دہ لیند آپ بول کریں اور سلپس جو آپ کی کھڑی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ بیٹسمن اگر جتنا آپ آپ کو ریڈور آف انسرٹنی آف سٹم اور آف سٹم کے اندر قریب رہیں گے وہاں بیٹسمن شوٹ کھیلنے جائے گا کھیلنے جائے گا تو ایج لگے گا لیکن اگر آپ وٹ دے دیں گے آف سٹم کے باہر then you are asking for the punishment آپ فری بیز دے رہے ہیں بیٹسمن تو وہاں پہ اپنا بلہ زور سے گھمائے گا میڈل ہوگی تو گیپ میں گئی چارنز اچھا میں حضر آپ آؤں گا حفیظ کے حوالے سے محمد حفیظ اور محمد آمیر پاکستان کے جتنے بھی لڑکے آلموس کرکٹ کیل چکے آز کل ایکسپلوٹ بیٹھتے ہیں میں ٹائلگین پر دیکھتے ہیں وہ بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہیں پچز کے حوالے سے انڈیا پچز ایک شہر کی پچ کچھ اور بھی حیف کر رہی ہے ساڑھے چار سو چار سو اٹھائیس بنواز دیتی ہے دوسرے شہر کی پچز ایک سو نینامے تک آپ کو اور آسٹریلہ جیسے ٹیم کو محدود کر دیتی ہے یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے آپ انڈیا میں ورلڈ کپ کی پچز کا میار یہ ہوتا ہے نہیں دیکھیں جو پچ ہے وہ دونوں ٹیموں کے لیے ایک میچ میں جو پچ بنائی گئی ہے اس پہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی اور جس پہ بیٹنگ پچ بنائی اس پہ بھی دونوں کھیلیں گی تو آپ کے سکلز دونوں پچ پچ چیک ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی پچ مل رہی ہے جہاں فاس بولر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ اچھی بیٹنگ کر کے دکھائیں اچھی بالنگ کر کے دکھائیں اور جہاں بیٹنگ فرنڈی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیم کو بیٹنگ مل گئی دوسری کو دوسری پچ مل گئی لیکن صرف سفرنس کی بات پہ دوتی ہے ایک ٹیم کی سفرنس ہے فاس بولنگ ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ ہے آئی سی سی بھی تو کہتا ہے کہ جو پچ ہوتی ہے وہ دونوں کو سپورٹ کرنے چاہیے بیٹسمن کو بھی بولر کو بھی یہ نہ ہوگے رنس میں رنس کے ہم باہر لگتے جائے یا وکٹر گرتے تو وکٹر گرتی نہیں آئی سی سی اگر کہتا لیکن آئی سی سی اس کو ایکزیکیوٹ تو کرتا وہ نہیں نظر آیا ہم جتنی دیکھیں ہوم اڈوانٹیز انہوں نے لیا ہے اسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے خلاف ایسی سی کو انٹروین کرنا چاہیے یس یس میں گئی آئی سی سی کا جو ہے نا یہ ٹورنامنٹ ہے اور پچیز کی منیٹرنگ ان کو خود کرنی چاہیے اب انڈیا اس کا ڈوانٹیج لے رہا ہے دیفنیٹی لے رہا ہے کہ وہ پچ اپنے مرضیوں کے مطابق بنا رہا ہے باقی بہیویر ہر شہر کا ڈیفرنٹ ہے کراچی ڈیفرنٹ پچ ہے پنڈی ڈیفرنٹ پچ ہے شہر ڈیفرنٹ پچ ہے وہ لیکن جیسی آپ بنانا چاہیں بن جاتی ہے سبی بھائی آپ سے ایک اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ آپ امرجنگ ایشیا کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ منصر لکھ رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں کیا ہمارے پاس سپنرز ختم ہو گئے ہیں کوئی ایسا سپنر جو ہم کہیں گے یار یہ پاکستان کا فیچر ہو سکتا ہے اس کو اس کو گروم کیا جائے اس کو تیار کیا جائے نہیں ہو سکتے ہیں کافی بولر ابھی آ رہے لیکن پچھلے جو تین چار سال کا جو سسٹم پاکستان کا جو کرکٹ کا تھا اس میں بالکل تباہی ہو گئی ہے پچز بری بنائی گئی اور پھر سپنرز کا رول ہی تقریباً میچز میں ختم ہو گیا اور سپنر اب آئی نہیں رہا آپ نے پچھلے جو پچھلے تین چار سال میں کس کو کھلایا نمان علی کو کھلایا زائد محمود کو کھلایا کس کو کھلایا اب یہ کوئی کوئی نیا لڑکا تو کوئی لے کی نہیں آئے تو اب آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ دومیسٹک میں کمپنسری کر دیں کہ سپنرز جو ہے نا رازمی کھلائیں اور خالی کھلائیں نا اسے کم از کم دین کے تیس پہنتیس تیس اور پچیس تیس اور کمپنسری چاہیے اس گرین پیچ پہ میچ ہو رہا ہے ہم نے کہا نہیں بھائی ہم نے تم نے سپنر کو اتنے اور کرانے ہی کرانے تاکہ سپنر ہمیں جوانا اگلے آنے والے وقت میں ہر کنڈیشنز میں بالنگ کرنے والا سپنر ابھیلے والا اسے سر میں ٹائم بھی تھوڑا کم ہے دو تین چار منٹ ہیں شاید پاکستان کے فوس بولرز کے ساتھ ایشو کیا ہوا نسیم شاہ کی وہ جو انڈیا کے میرے ساتھ دو سو اٹیس رن سے ہم ہارے تھی اس کے بعد تو پاکستان کے فوس بولرز اڑ گئے جیسے احسان اللہ ادھر پڑے ہوئے ہیں نسیم شاہ در پڑے ہوئے ہیں محمد اسنین آپ نہیں سمجھتے کہ مینیشن نہیں کیا گیا پاکستان کے فوس بولرز کو آج یہ صورت حال ہے کہ آج ہمیں حسن کو کھلاتے ہوئے سوچنا تھا کہ یار وہ جب ہم نے ان کو نکالا تھا تو وہ تو پرفارم نہیں کر رہے تھے اب ہم کس پرفارمس کی بنیاد پر رکھ رہے ہیں صرف محض تجربہ تھا ان کا زیادہ کھیلے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے رکھ دیا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تو مشہور تھا اس چیز میں دیکھیں میں نوید بھائی اس کا سمپل آپ کو حل بتا دیں جو پاکستان کی سیلیکشن کے لیے لیجبل ہو اس کے کم از کم چار سے پانچ فرس کلاس سیزن میں میچ کھیلنا ضروری ہے ایکزیکٹ ختم باقی باتیں نسیم شاہ کسی ان کا دل ہی نہیں کرتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے یہ لبی کرکٹ کے لیے آپ جاتے ہی نہیں کھیلنے نہیں چاہتے ہیں وہ یہ کیمپ لگا دو اور بس میوزک لگا رہا ہے اے سی لگا رہا ہے جم میں بھاگی جا رہے بھئی اصل میں کرکٹ فٹنس چاہیے آپ جب بھاگ بھاگ جب بال کرنے ہے آپ کے مسئل کبھی بھی زندگی میں خراب نہیں ہوں گے یہ جب تک نہیں کریں گے اس کا یہ اسی طرح ہی انفیٹ ہوتے رہیں گے اسی طرح کیریئر ختم ہوتے رہیں گے نہیں لیکنی مینجمنٹ کو تو اس معاملے پر پروپرلی کچھ کرنا ہی ہوگا زیاری سے بات ہے مینجمنٹ کو صحیح کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کو صحیح مینجمنٹ کو خرابی کیوئی ہے گوروں کو کیا پروہایا دیکھنا گوروں نے تو یہ کتاب آپ نے بک پکڑی ہوئی ہے اس کے بعد ہی لوڈ مینجمنٹ کہ لفظ کدھر سے آگیا ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا یہ زمانے میں بات کر رہے ہیں کون سی لوڈ مینجمنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے آپ ایک جگہ پہ بال پھینکنا بھی آ جاتا ہے ایک جگہ سے آپ کمنا بھی آ جاتا ہے آپ کی فٹنس بھی ہو رہی ہے بھاگ بھاگ کے مسئل بھی سارے آپ کے بالنگ مسئل ڈیویلپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں کریکٹ میں بیزنس بھی چیزیں بانگی ہوئی ہے آخری اکھر سوال صاحب آج اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی چانسز کتنے پرسنٹے میں پرسنٹ ہے ہی جاننا چاہتا ہوں پاکستان ورسی زینیا دیکھیں ابھی تھوڑی سی جو کرکٹ ہوئی ہے اس میں تو تھوڑا سا برابر ہے لیکن یہ نہیں کہوں گا پاکستان کے بہت کنفرٹیبل پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے بہت کہ اس میں آیا جب تک انڈ نہیں ہوتا اس وقت کچھ کہنا مشکل ہے لیکن بوڈی لینگویج پاکستان کے اچھی لگ رہی ہے انٹینشن اچھی لگ رہی ہے اس کو اب سو اور پورے کنٹینو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح جناب انپرڈکٹبل تو ہیں ہم کوئی شک نہیں کیا پتا آج پاکستان ساڑھے تین سو سے زائد بھی کر دے ٹھیک ہے اور اس پریشر میں انڈیا ایک لاکھ ڈیل لاکھ لوگ دیکھنے آئے ہیں پاکستان کا آج کامیاب دن ہو اور پاکستان ہسٹری قائم کر دیا بلکل ایسا ہی ہے ناظرین میچ آ رہی ہے پاکستان ورسیز انڈیا اور اس وقت احمد آباد میں پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے چھے آور کا آلموس کھیلے مکمل ہو چکا ہے اٹھائیس رنس پاکستان سکور کی ہے امامالحاق اور عبداللہ شفیق اسفقریز پر موجود ہیں میرے ساتھ آج یہاں موجود ہیں ماسٹر کوز سبی عظر اور احمد امارات صدیقی کرکٹ ایکسپرٹ تھے وردہ میرے ساتھ موجود رہی یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ابھی تک اپنے ہوسٹ نویت کو اکھر وردہ محضر کو دین جاتے اللہ حافظ